موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کو پرینٹ والا گھلہ بنانا سکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ پرینٹ والے گھلی کو بنا سکتے ہیں پرفیکٹ طریقے سے فنیشن کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو اکثر مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ بگنرز کیلئے بگنرز کیلئے والا گھلہ بنا لیتے ہیں لیکن جس میں پرینٹ ہوتا ہے اس میں اکثر مسٹیک ہی ہو جاتی ہے کہ ہاف پرینٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے کہیں زیادہ کہیں کم ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے گھلہ بنانا ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور یہ اب یہ میں نے پیوزنگ پیپر دیا ہے پیوزنگ پیپر کی کٹنگ کریں ہماری جو شرٹ یہ سیدھی اور یہ سیدھ سیدھ شرٹ کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ نے پیوزنگ پیپر کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ شرٹ کے اوپر فیوزنگ کی چمک والی سائید آنی چاہیے ٹھیک ہے یہ اُلٹی سائید ہے فیوزنگ پیپر کی چمک والی سائید ہے وہ نیچے کی طرف رہی ہیں اور اس کے اوپر آپ نے ڈرو کرنا ہے اچھا گلہ جو آپ کا بنا ہوا ہے جو پرینٹ ہے اس سے ہاف انچ آپ نے زیادہ کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے نشان بھی اس طرح سے لگانا ہے کہ آپ کا جو گلہ ہے اس سے ہاف انچ زیادہ مارک کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ڈرو کر رہی ہوں تو ڈرو میں ہاف انچ ایکسٹر میں کر رہی ہوں جیسے ابھی میں آپ کو بتاؤں گی جو گلے کا شیف ہوگا آپ نے اسی طریقے سے ڈرو کر لینا ہے ہاف انسوا پڑل کو دیکھنا آپ ہیں آپ ہیں ہاف انسوا پڑل آپ نے باز نہیں ہے جیسے آپ کا پرینٹ والا گلہ بنا رہے ہیں بالکل ایسے ٹیس ایسے ہی ڈراؤ کر لینا ہے یہ ڈراؤ ہو گیا ہے ہمارا اب یہ دیکھیں میں نے یہاں سے ڈراؤ کیا ہے یہاں پرینٹ ہے یہاں سے نہیں کیا ہے یہاں سے کیا ہے آدھا ہنچ زیادہ رکھیں فیوزن کو ڈراؤ کیا ہے اب اس کی کٹنگ کریں گے پہلے اس کی شیف کو آپ دیکھ لیں اگر صحیح بنائے تو ٹھیک ہے پھر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے ہافنز زیادہ ہی رکھا ہے اگر کہیں سے چھوٹا بڑا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کی کٹنگ کر لیں گے سکتنگ کر لیں گے اگر چمک والی سائیڈ ہے اسے نیچے کی طرف رکھنا ہے اوڑ ٹی شیٹ پر چمک والی سائیڈ نیچے کی سائیڈ جائے گی اور اسے پریس کر لیں گے پریس آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے جو ایکسٹر ہوگا وہ آپ نے گٹنگ کر لیں گے اکثر ایسا ہوتے ہیں کہ گلہ ہمیشہ بڑا ہو جاتا ہے میں نے آپ کو یہ ٹپس بھی دینی تھی کہ آپ جب بھی گلہ بنائیں اگر آپ کا پرینٹ والا گلہ ہو تو آپ نے جو آپ کا جو بورڈر ہے وہاں سے لائن ڈرو کر کے کٹنگ نہ کریں کیونکہ میں نے ایکسٹرا رکھ کر کٹنگ کیا تھا اب سلائی کے وقت میں یہ دیکھوں گی کہ کس کہاں پر پرینٹ آ رہا ہے اور کس طرح سے اس کی شیف جا رہی ہے اس سے یہ آسانی ہو جاتی ہے اسے پریس کر لیں گے میں نے فیوزنگ کو پہلے سے کٹ نہیں کیا ہے پہلے سے کٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ گلہ اور پھیل جاتا ہے جوڑا ہو جاتا ہے منشنگ نہیں آتی ہے اس لیے پہلے اس کو پریس کریں گے پھر سلائی لگائیں گے پریس اپنے اچھی طرح سے کرنا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سلائی کے وقت فیوزنگ پیپر نکل رہا ہوتا ہے تو آپ نے پریس اچھی طرح سے کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے سلائی کرنا ہے پھر اس کے سلائی کرنا ہے سلائی کرنے کے لئے پہلے آپ نے اچھکور کپڑا لینا ہے اور اس کو آپ نے سیڈی سائٹ لگانی ہے جو آپ کا کپڑا ہوگا وہ بھی سیدھا ہوگا اور آپ کی شرٹ بھی سیڈی ہوگی ٹھیک ہے تو سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں پھر دیکھیں میں نے یہ سٹیچنگ کرنی ہے یہ کپڑا لیا ہے یہ دیکھیں یہ اُلٹی سائٹ ہے اور یہ سیڈی سائٹ ہے اور یہ بھی سیڈی سائٹ ہے دونوں کو اس کے اوپر رکھنا ہے اور پھر سلائی لگا دینا ہے سلائی اس طرح سے لگانی ہے کہ آپ دیکھیں بارڈر نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ والا جو بارڈر آ رہے ہیں یہ سلائی کرتے وقت آپ نے اس کے اوپر سے دے جانے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح سے یہ نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر سلائی لگا لینی ہے جو شیف ہے گلے کا اسی شیف میں آپ نے سلائی لگا لینی ہے سلائی لگا لینی ہے جو شیف جو شیف سلائی لگا سلسر آل withdrawn سلسر آل ций سلسر آل نہیں سلسر آل سلسر آل سلسر آل سلسر آل موسیقی موسیقی میں نے سلائی سکیپ نہیں کیا اور نہ ہی ویڈیو کو اس پیٹ میں کیا ہے تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گلا بنا رہی ہوں کٹنگ اور سٹیچنگ دونوں کی ویڈیو دیٹیل میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور سٹیچنگ کرنی ہے اور یہ جو آپ نے چکور کپڑا لگایا تھا اس پر جو ایکسٹر کپڑا ہوگا اس کی کٹنگ کر لیں گے سلائی سے ایکسٹر کپڑا رکھ کر کٹنگ کر لیں گے موسیقی کپڑا منزی کا کٹنا نہیں چاہیئے جو آپ کی شرط ہوں گی آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کر لیں کپڑا نہیں چاہیئے موسیقی 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 کافی ٹیٹیل میں آپ کو بتایا ہے یہ ہمارے فولڈنگ کپڑا ہو گیا اب یوزنگ کی کٹنگ کرنی ہے سلائے سے تھوڑے فاصلے پر اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے لئے پر اس کی کٹنگ کریں کٹنگ کرنے کے لئے پر اس کی کٹنگ کریں بیچ میں کٹ لگا لیں گے ہمارا کاٹ نہیں آنا چاہیے سیدھی سائٹ جو ہمارا کپڑا تھا اب اس کو اُلٹی سائٹ ٹرن کر دیں گے اور اس کی سلائے لگا لیں گے پہلے اسے ہاف فول کریں گے پہلے اسے فول کر کے سلائے لگا دیں گے اس کی سلائے لگائیں گے سلائے لگا دیں گے سلائے لگا دیں گے اور یہ گلہ تیار ہے یہ دیکھیں آپ کتنی فنیشنگ کے ساتھ یہ گلہ بن چکا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اگر آپ نے میری کورتی باڈی کٹنگ کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں لائک کریں گے آپ نے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے ضرور بتائیے گا کیا آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے اپنا فیڈ پیک ضرور دی جائے گا اللہ افیس موسیقی موسیقی